پاکستان ترانے کی بے حرمتی ناقابل قبول افغان کانسل جنرل کی وضاحت مسترد کر دی گئی پاکستان نے بے حرمتی پر کاروائی کا اندیا بھی دے دیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز ظاہرہ بلوش کہتی ہیں میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے حرمتی سفارتی آداب کی قرابرزی ہے ہم نے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا ہے پاکستان ترانے کی بے حرمتی پر کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے ترانے کی بے حرمتی پر مشابرت کے ساتھ ایکشن کا فیصلہ ہوگا پاکستان کا لیونان کی خودمختاری اور سلامتی کی حمایت کا اعلان عالمی برادری سے اسرائیل کی دہشتگردی کا نوٹیس لینے کا مطالبہ انٹرپارٹی الیکشنز تسلیم کے بغیر کیسے مخصوص نسجستی دی جا سکتے ہیں انٹرپارٹ الیکشنز تسلیم نہ ہونے دکھ پیٹ آئی کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کی الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفن مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت پر الیکشن کمیشن کا تیسرا مشاورت اجلاس جاری اجلاس میں الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کی تجویز پر بریفن پیچی آئیک اور لاہور میں جلسے کی اجازت ملے گی یا نہیں جسٹس فاروق حیدر نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کر دی لاہور ہائی کورٹ میں جلسے کی اجازت اور روکنے سے متعلق درخواستوں کی سمات جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیئے فائل دس منٹ میں چیف جسٹس کے پاس بھیجوائی جائے گی یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے اس کی آئینی تشریح ہونا ضروری ہے یہ معاملہ ایک ہی بار سیٹل ہونا چاہیے لاہور جلسے کی اجازت سے قبل ہی پولیس کا ایکشن تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف پریک ڈاؤن شروع ہو گیا غازی آباد شادرہ ہربنسپورہ ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں اچھاپے جاری کئی رہنماؤں گرفتار کئی پولیس کو گھر نہ ملے پولیس کا حماد آوان کی گھر پر شابہ بھائی اور قزن کو حراسک میں لے لیا گیا صدد تحریک انصاف لاہور شیخ انتیاز گھر پر موجود نہ ہونے پر گرفتار نہ ہو سکے پولیس لسٹیں تگیار کر کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے لیے اچھاپیں مار رہی ہیں جسٹس تارک محمود جہنگیری کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کل ادم قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹرائبونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف فیصلہ سنا دیا عدالت نے کیس الیکشن کمیشن کو واپس بھیج دیا دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت پی بی چودہ میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کی جانبداری کے حضامات کی درخواست مسترد کر دی گئی مسلم لگنون کے محمد خان لہرہ کی کامیابی برکرار سپریم کورٹن پیبلز پارٹی کے غلام رسول کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس نے رماغ سے کہ ووٹر کے سامنے فارم پینتالیس کی کوئی اہمیت نہیں ڈپے کھلنے کے بعد فارم پینتالیس ہو یا پچھتر اس کی حیثیت نہیں رہتی جسٹس شاہد بلال نے کہا کہ ریکارڈ سے آپ کے الزمات ثابت نہیں ہوتے جسٹس نئی مفان کا کہنا تھا کہ آپ کے گواہ تو خود کو پولنگ ایجنٹس بھی ثابت نہیں کرسکے آئین میں ترمیمیں جو ہیں وہ پارلیمنٹیڈینز کا کام ہے کہ وہ ترمیمیں کریں قانون سازیہ کریں آئینی ترامیم جو بھی کرنی ہے وہ ساری پولٹیکل پارٹیز کے کنسنسز کے ساتھ کرنی ہے جب عمران خان کے ساڑھے تین سال کا دور اکتدار تھا نہ ان کے پاس میجورٹی نیشنل اسمبلی میں تھی نہ ان کے پاس میجورٹی سینیٹ میں تھی اور ممبرز پورے بھی نہیں ہوتے تھے اور بل پاس ہو جاتے تھے بانی پی ٹی آئے این آرو مانگ رہے ہیں پی ٹی آئے راہنما لیڈر کو نکالنے کے لیے ڈیل کرنا چاہتے ہیں وزیر اطلاع شرجی لینا میمن کا دعویٰ میڈیا سے گفتگو میں کہا آئینی ترامیم کرنا پارلیمنٹ کا اکتیار ہے چاہتے ہیں آئینی ترامیم تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے آئیں نمبرز پورے ہوں گے تو ہی آئینی ترامیم آئیں گی پی ٹی آئے نے بندوق کے زور پر قانون سازی کی تھی بانی پی ٹی آئے کی اکاؤنٹ سے اہم شخصیات کے قراب مہم چلائی گئی بار کانسلز کے ساتھ بار اسوسییشنز کے ساتھ وہ ڈسٹرک کورٹ لیول پہ ہیں یا ہائی کورٹ لیول پہ ہیں ان سے بھی مشاورت کی جاری ہے اور سپریم کورٹ کی اپنی جو بار اسوسییشن ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کانسل یہ وہ تنظیمیں ہیں جو الیکٹٹ اور ڈیولی نوٹیفائیڈ تنظیمیں ہیں حکومت آئینی ترامیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے متحرک ہے مشیر قانون و انصاف پر اس رہتیم کہتے ہیں کہ آئینوں قانون بنانا اور ترامیم کرنا پارلیونٹ کے اختیار ہے وزیر قانون نے آئینی ترامیم پر وکلہ تنظیموں سے مشاورت کی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار سے مشاورت کی جا رہی ہے عدالت نظام میں بہتری کے کام کو سراحہ جانا چاہیے کوارڈینیٹر برائے وزیر آزم رانا حسان افضل کہتے ہیں کہ ایک سیاسی ٹولا ملک میں افرا تفریر پیدا کرنا چاہتا ہے کراجو کی ٹوٹی پوٹی سڑکیں اور سفرچ کا بدبود آرپان مسائل نے شہریوں کی زندگی عجیرن برا دی روشنیوں کی شہر کے علاقے گلچن اقبال تیرہ ڈی ٹو میں ٹوٹی پوٹی سڑک کے علاقے کی پہچانت ہو سفرچ کے گندر پانے سے شہری عذیت کا شکار مسائل کے حل کے لیے حکومت پر نظریں جمالی عالی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالب یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے آئے دن مسئلے مسائل لیتے ہیں یہ کام کروا دیں گے وہ کام کروا دیں گے مگر آپ حالت دیکھو یہ رکھتے گے حالت دیکھو نیا رکھتا ہے ایک ہیتا لگ رہا ہے ٹین ٹوٹال پرانا رکھتا ہے تقریباً پورے شہر میں جنہ سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں گاڑیاں گزارتے ہوئے جنہ ہمارے کو بہت ڈر لگتا ہے بھائی باغوں کے سرزمین ایک کروڑ پچاس لاکھ آبادی کا شہر اور دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان پاکستان کا دل اور صوبائی دار الحکومت لاہور ساپ پانی سے محروم شہری گندہ پانی پینے پر مجبور شہر میں واسا نے ساپ پانی کی فرامی کے لیے پانچ سو چوہتر فلٹریشن پلانٹس لگائے وقت کے ساتھ کچھ فلٹریشن پلانٹس بند ہوتے گئے تو کچھ خستہ حالی کا شکار ہو گئے آلودہ پانی پینے سے لاہور کے باسی ہیپٹائٹس سمیت متعدد بیماریوں میں مبتلا ہوں پاکستان سٹراک ایکسچینج ایک بار پھر بلندیوں کو چھونے لگی کراچی سٹراک مارکٹ میں نمائیہ تیزی کیا سی ہزار کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں چونہ سو سسائٹ پوائنٹس کا اضافہ دوسری طرح سٹونا آفان کی پہنچ سے دور بہت ہی دو لاکھ سر سٹھ ہزار روپے فیٹو لانگ گیا پنجاب میں ایک بار پھر روایتی میلے سجیں گے وزرعالہ پنجاب نے منظوری دے دی پنجاب حکومت کا ہر شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے پی اے چے بنانے کا اعلان عراقین ایسمبلی سے ملاقات میں وزرعالہ کا کہنا تھا کہ ہر شہر میں ڈالفن فورس قائم کی جائے